موسیقی السلام علیکم جائز دیسے شان علی رحمان اور اس سکت میں بڑی ہی خوبصورت جگہ پہ موجود ہوں یہ بات کس کا تھا اور یہاں پہ یہ جو تعمیرات کی گئی تھی یہ کس کے لیے کی گئی تھی تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی تھی لاہور میانی صاحب کے ساتھ گل بہار بیگم کا یہ مقبرا واقعہ ہے اور یہ اس کلی میں سے بھی اس کو راستہ جاتا ہے کبھی اس کے چار دیواری اور مین انٹری اسی طرف تھی اب ایک طرف صرف دیوار ہے قبرستان کی طرف اور باقی تین طرف عبادی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اس جگہ پہ اس وجہ سے اس باق کی جو خوبصورتی تھی وہ کافی ماند پڑ چکی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ کافی خستہ حالی کا شکار ہے اور اس کے علاوہ اس کیوں پر ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی کام نہیں کیا گیا لیکن میں آپ کو اس کے اندر لے کے چلتا ہوں مینی صاحب کی طرف جہاں قبرے ہیں اس طرف سے ایک دیوار ہے جہاں سے اس کے اندر جانے کا رستہ ہے کیونکہ دروازہ تو بند تھا تو یہ جو اندر سے میں آپ کو بھی دکھاؤں گا میں اس کے اندر جانے لگا ہوں اب تو یہ جو گل بہار بیگم تھی یہ امر سر کی ایک رکاسہ تھی اور اس نے راجہ رنجید سنگھ کے ساتھ شادی کی تھی اور اس شادی کو لے کے بہت سے مسئلہ مسائل تھے کیونکہ جو سکھ کمیونٹی کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہے اور مسلمان کہتے تھے کہ یہ سکھ سے شادی کیوں کر رہی ہے لیکن جب اس کے ساتھ راجہ رنجید سنگھ نے شادی کی تو ان کو مسلمان ہی رہنے دیا تھا جو تاریخ بتاتی ہے اور اس کے بھائیوں کو کافی جگیرے دی گئی تھی اور بہت اہم جگہوں پہ ہمیشہ جب بھی مطلب شاہی سواری پہ ہاتھی کے ساتھ راجہ رنجید سنگھ کے ساتھ اسی ان کی بیگم کو دیکھا جاتا تھا اور راجہ رنجید سنگھ کی دو مسلمان بیوئے تھے جس میں سے وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ جو تھا وہ ٹیش تھے اور بہت پیار محبت کرتے تھے اور یہ سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دو منزلہ عمارت ہے اور اس کے اندر کافی ساری قبریں مجود ہیں اب اس میں سے ان کی قبر کون سی ہے اور ان کے کون کون سے رشتے دار ہیں یا کیونکہ ان کے نام تو نہیں لکھے ہوئے یہاں پہ یہ اٹھارہ سوہ میں ان قبروں کو اور اس جگہ کو جو تھا وہ بنایا گیا تھا کیونکہ رنجید سنگھ کی موت کے بعد وہ اس نے اپنی زندگی کے آخری جو وقت تھا گل بہار بیگم کا انہوں نے اسی جگہ پہ گزارا تھا راجہ رنجید سنگھ کی موت کے بعد انگریز نے ان کی ایک ہزار روپے پینچن مقرر کر دی تھی اور انہوں نے پنجاب کے اس شہر لاہور میں اپنی زندگی کے آخری دن اسی جگہ پہ گزارے تھے آپ دیکھیں کہ اس عمارت کے اوپر مغل طرز کی آرٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور وہ کافی بدحالی کا شکار ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت جل جیسے لاہور میں باقی مقبروں کے اوپر اور تاریخی عمارتوں کے اوپر حکومت نے نظر ثانی کی ہے اور ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ ان کی صحیح حالت میں لانے کی کافی حد تک کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس ورثے کو بچایا جائے اور پبلک کے لیے ان جگہوں کو عام کیا جائے کھولا جائے اور اپنی جو پرانی ثقافت کیونکہ اب اس کی چابییں کس کے پاس تھی یہ بالکل بھی نہیں پتا تھا اور یہ اندر مقبرہ موجود ہے اور اندر سے بھی کافی بدحالی کا شکار ہے اور امید ہے کہ جلد جلد اس کی اوپر کام کیا جائے گا اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت مقبرہ تھا یہ اس کی اوپر ابھی لکھا بھی ہوئے اور اسی طرح سے باقی یہاں پہ جو تاریخ کے حوالے سے جیسے کوئی تختیاں موجود ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں اور اندر کافی کبرے بھی موجود ہیں اب یہ کبرے کن کی ہیں یہ تو بالکل بھی نہیں پتا لیکن اب میں آپ کو اس کے اندر لے کے جاؤں گا جو مین دروازے کا رستہ تھا پہلے اور ابھی بھی وہ دروازہ موجود ہے لیکن اس کا جو ایک پلہ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے لیکن اس کے آگے اب ایک لوہے کا دروازہ لگایا گیا ہے تک کہ اسے لوگوں سے بچانے کی کوشش کی گئی ہے کافی حد تک اور یہ وہ پرانا دروازہ ابھی بھی لگا ہوا یہاں پہ جو اس امارت کے ساتھ اس جگہ پہ لگایا گیا تھا ابھی میں اوپر جاتا ہوں لیکن اس کی حالت تو بڑی خستہ ہے اوپر چڑھتے ہوئے بھی جو ہے وہ در محسوس ہو رہے کہیں یہ گر نہ جائے کیونکہ کافی خستہ حالت میں ہے یہ لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا اوپر جانے کی میں اوپر سے دیکھنا چاہوں گا کہ اوپر سے یہ امارت کس طرح کی ہے اور میں آپ کو بھی دکھانا چاہوں گا لیکن اس کی حالت جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے یہ اس کی جو دوسری منزل تھی شاید اس جگہ پہ ان کی رہائش تھی یہ ہم ایک کنفرم بات تو نہیں کر سکتے لیکن اگر یہ کمرہ تھا اوپر تو یہ رہائش کے لیے ہی تھا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے جو آخری ان کا جو وقت تھا وہ اسی جگہ پہ انہوں نے گزارا تھا تاریخ بتاتی ہے تو پھر اسی کمرے میں انہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہو گئے اور یہ سامنے سارا بغیچہ تھا دیکھیں کہ دروازے اور کھڑکیاں کافی چیزیں یہاں سے غائب ہو چکی ہیں اب یہاں پہ ان کا رہن سین کیسے تھا فیلال تو کوئی ایسی چیزیں موجود نہیں ہیں سامنے بھی ایک کمرہ اس طرف کمرے تھے وقت کے ساتھ سب کچھ مٹ گیا ہے یہاں سے